اسلام علیکم ورکم باک اگین کیسے ہیں جو آپ سب لوگ امید ہے کہ سب خریت سے ہوں گے اور ٹک ٹاک ہوں گے تو یہاں پر بہرین میں بہت ہی مزے کا موسم ہوا ہے اسر کے بعد کوئی تھنڈی ہوائیں چلتی ہیں دو دن پہلے بارش ہوئی ہے کل بھی بارش ہوئی ہے اتنا موسم کوئی پلیزنٹ ہوا ہوئے نا کہ شام کو نکلنے کا مزہ آ جاتا ہے اور یہاں پر میں نے کچھ بچوں کے کپڑے سمیٹھ دیئے ہوئے تھے اور صرف یہ والی شرٹ ہے جو میرے سامنے سامنے رہتی ہے تو ایمان آ جا کے یہ والی شرٹ پہنے لیتی اس کو جب تھنڈ لگتی ہو یہاں پر ہم لوگ آئے تھے جی لیتل سیزرز آئے تھے یہاں کا پیزا بہت مزرک ہوتا ہے اس میں نے آپ لوگ کو پہلے بھی بتایا تھا اچھا یہاں پر یہ کلپ ڈالنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ یہاں پر بہت ساری آج کل لگی نہیں ہے تھرزڈے کو بہت اچھی ڈین ملتی ہے اور سنڈے والے دن کافی ریزینیبل ڈیلز ملتے ہیں جو کہ ہم نے آج تک یوٹلائز نہیں کی کیونکہ ہم لوگ جاتے ہیں کبھی ٹیوزڈے کو جاتے ہیں ویڈنے سے جاتے ہیں ہمارا وہ ڈی بنتا ہی نہیں ہے جس دن ان کی جو ہے وہ کوئی آفر ہوتی ہے جب زیشان کو چھٹی ہوتے ہیں یا جب ہمارا موڈ ہوتے ہیں ہم نکل جاتے ہیں ان کا پیزا تو مزک ہے ہی پر ان کی ڈپس بہت مزک ہیں پیری پیری اتنی مزکی ڈپ ہے اور بفیلو ہے تھنگ وہ بہت مزک ہے رانچ بھی مزک ہے سو مجھے یہ پیزا اور ڈپس بہت پسند ہے اس لیے ہم لوگوں نے جب پیزا کھانا ہوتا ہے ہم آتے ہی لٹل سیزرز ہیں اور آگے رمضان ہوگا تو رمضان میں بھی میرے خال میں کافی زیادہ ان کی آفرز ہوں گے کل سیشن کھڑے ان سے پوچھ تو رہے تھے تو وہ کہہ رہی تھی رمضان میں وہ اپ ڈیٹ کریں کہ مزید آفرز نا اور یہاں پر جی میرا صبح کا آغاز بہت ہی آج تھکا ہوا تھا کیونکہ میں کپڑے سمیٹ سمیٹ کے ہم بہت تھک گئی ہوں حالانکہ روز میرے گھر مشین لگتی ہے روزانہ بلا ناغہ لگتی ہے بچ سیل کپڑے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے چیز رہ جاتی ہے کپڑے دھول رہے ہیں اور دو دو تین تین ٹائم مشین لگ رہے ہیں اور مسیریسلی فیڈ اپ ہو گئی ہے اتنے کپڑے دھونے والے ہو جاتے ہیں انہوں نے کیا مسئلہ ہے اور کچھ سڑکیوں کے سمیٹنے ہیں چادر ہیں ویڈرہ واش کرنے کی کہ رمضان ہے تو مچاری اس طرح کے سارے کم پہلے پہلے ہو جائیں اس کے علاوہ ٹیپل کو مس شک کریں میں جتنا مجھے سمیٹ کے سوں گیا بچوں نے بہت مس کرنا پر یہ خیر ان کی وجہ سے مس نہیں ہے یہ آنکہ ساری ورکشیوٹس ہیں اور ایمان کی اور کچھ کوپیز ہیں جس کے وجہ سے یہ مس ہی ہوا ہے میں فائلز لے کر آئی ہوں بس ان چیزوں کو میں نے سارٹ کرنا ہے یہ جڑا ملاحظہ فرما یہ تو میں سمیٹ رہی ہوں اور یہ رینگ میں نے لٹرلی ابھی خالی کیا تو اور یہ پھر بڑھ چکا ہے اور یہ رینگ بھی سوچتا ہوگا کہ جب سے اس بی بی کے گھر میں آیا ہونا اس دب مجھے ریسٹ نہیں کرنے دیا نہ یہ بھی بھی خود بیٹھتی ہے نہ یہ مجھے ریسٹ کرنے دیتی ہے اور یہاں پر میں نے ابھیا کو سولا دیا تھا سو میں نے جو ہے وہ کرٹن آگے کر دیا تھے تاکہ بلکل بھی جو ہے سنلیٹ زیادہ اندر نہیں ہے ابھیا کی بہت کچھیں نیند ہے اور یہاں پر جی مزید 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 لانڈری تو یہاں پر جی ایک اور پول لگنا تھا سو میں وہ لگا رہی تھی پھر میں آگے تھی کچھن میں میں بنانے لگی تھی یہاں پر بہت ہی مزید کی فرائیڈ فش جشان لے کر آئے تھے کینگ فش ہے شاید وہ لے کر آئے تھے بہت مزید کی بنتی ہے تو اس کے لئے یہاں پر میں مسالہ پر پیپیر کر رہی ہوں اور یہ مسالہ جی یہ آلماسٹ 2 کےجی فش ہے جو میں یہاں پر جس کو میں مسالہ لگاؤں گی یہاں پر میں نے 2 ٹی سپون ڈالیں ریڈ چیلی پاوڈر ڈالیں 2 ٹی سپون ہی میں نے اس کے اندر ڈالیں جو ریڈ چیلی فلیکس ڈالیں ہیں 1 ٹی سپون میں نے اس کے اندر ٹرمریک پاوڈر آٹ کیا یعنی حلدی کا پاوڈر اور اب اس کے اندر جی میں نے زیرا پاوڈر 1.5 ٹی سپون آٹ کیا ہے سکھا دنیا کا پاوڈر یہاں پر 1.5 ٹی بل سپون گیا ہے اور اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں جی گارڈک پاوڈر 1 ٹی سپون اور جی تکریبن 1 ٹی سپون میں اس کے اندر ایڈ کروں گے جوین ایڈ کروں گے جوین کو زیادہ دھیان سے اپنے ایڈ کرنا ہوتا زیادہ ڈل جائے تو یہ کڑوی کر دیتی ہے فش کو اور اگر کم ڈلے تو پھر ذائقہ نہیں ملتا اور یہاں پر جی اب میں سالٹ ایڈ کری ہوں تکریبن یہاں پہ میں نے ایڈ کیا ہے جی 3 ٹی سپون میں نے یہاں پہ سالٹ ایڈ کیا ہے اور ابن ساری سپائسے اس کو میں مکس کر دوں گی کتنی سیمپل سپائسیز ہیں کوئی ہارڈین فاسٹ رول نہیں ہوتا اس کے سپائس مکشور بلکل بھی کوئی ڈیفرن نہیں ہوتا ہے سیمپل سپائس مکشور ہوتا ہے بزار سے خریدنے کے ضرورت نہیں ہے یہی مکشور اب بنا کر لگائیں آپ کو بلکل بزار والا فلیور آنے والا ہے اور اب جی یہاں پہ میں نے بیسیں لے لیا یہاں پہ یہ جو کھانے والے چمچے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سوری سالنڈ والی چمچے ہیں یہ یہاں پہ میں نے تقریبا 3.5 ڈالے ہیں اور اس پہ میں نے 1 ٹی سپون ریچی ری فلیکس دالی ہیں تھوڑا سا میں اس کے اندر ڈالوں گی اجوین ڈالی ہے اور اب جی میں اس کے اندر ڈالوں گی تھوڑا سا سالٹ زیادہ نہیں ڈالے ہیں آپ نے ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کم آپ نے اس کے اندر سالٹ ڈالنا ہے اور پھر سب چیزوں کو میں نے اچھے سے میکس کر لیا ہے اور یہاں پر ہماری سب چیزیں ریڈی ہو چکی ہیں اور اب باری ہے فش کو مسالہ لگانے کی اس سے پہلے میں نے فش کو تھوڑا سا پانی میں ویننگر ڈال کے ڈپ کر کے رکھ دیا تھا فور 10-15 منٹ اس سے زیادہ نہیں رکھنی ہوئی فش جو ہے آپ کی وہ ٹوٹنے لگی تو یہاں پر میں نے فش کو ڈرین کر لیا ہے اور اب ہم لگائیں گے اس کو مسالہ میں نے یہاں پر کنٹینر لے لیا ہے اور اس کے اندر میں ڈال دوں گی فش ڈال دوں گی اپنی اب میں اس کے اوپر جتنا بھی میں نے سپائس مکشر بنایا تھا وہ سارا ڈال دوں گی اس کے علاوہ میں اس کے اوپر آئٹ کروں گی لیمن آئٹ کروں گی لیمن آپ نے دل کھول کے ڈال لیں بہت مزے کا لیمن کا فلیور آتا ہے فش کے ساتھ سو آپ کی مرضی اپنی کتنا ڈال لیں اس میں آپ نے تکریبن 1.5 جو میڈیم آپ کا لیمن ہوتا ہے میڈیم سائز کا وہ آپ کا ڈال جائے گا آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں انٹائر لی آپ کے اپنی ریکوائرمنٹ ہے تو یہاں پر جو میں نے فش کو اچھی سے مرینیٹ کر دیا ہے اور لیٹ لگا کر میں اس کو فریج میں رکھ دوں گے اور تب تنگ میں بچوں کے لیے بنا لوں گی یہاں پر بریکفاسٹ اور یہاں پر جو بچوں کے لیے بریکفاسٹ بند ہے جس میں میں نے تین فلے رکھے ہیں اس کے علاوہ کچھ نگٹ ہیں اس کے علاوہ ایک مٹن کی بیف کا پیٹی ہے وہ میں نے رکھ دیا ہے کچھ میں کھا لوں گی کچھ بچے کھا لیں گے جو ہم لگ بریکفاسٹ کر لیں گے یہاں پر بچوں کے لیے برگرز بن چکے ہیں اور اب میں ان کو سرف کر دوں گی اور یہ دیکھیں ایمان کے لیے میں نے بیف پیٹی بنا کے دیا تاکہ یہ کچھ کھا یہ بچی مجھے بہت نگٹی ہے کانے پینے میں بہت نکھرے کرتی ہے ساتھ میں میں نے ابھیا آیان کو پکڑائی بھی ہوتی کیونکہ ابھیا مجھے کام نہیں کرنے دیتی اور آیان سے یہ تھوڑی بہت چپ ہو جاتی ہے ساتھ میں بچوں کو گود میں لے کر بیٹھ کے کارٹن دیکھ رہا ہوتا ہے زیادہ تر اور یہاں پر بچوں کو میں نے نہلایا تھا تو ایمان کو بہت زیادہ تھنڈ لگ رہی تھی تو میں نے اس کو پھر ہائینک پینا دی میں ان کا بھی پہن لو آپ پھر بعد میں بچوں کو بیچ میں گرمی لگنے لگ جاتی تو میرا تو یہی سلسلہ چل رہا ہے بیچ میں کبھی گرم کپڑے پنا رہی ہوں کبھی ان کو جو ہیں میں گرمیوں کے کپڑے پنا رہی ہوں بٹ اتنی کو مزے کی تھنڈی تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں دل کرتا ہے کہ اثر کے بعد آپ وینڈو میں کھڑے ہو جائے نہیں تو باہر نکل جائے اتنا مزے آتا ہے تھنڈی تھنڈی ہوا کو انجوائے کرنے اس کے علاوہ یہاں پر میرا بریکفرس بھی بن چکا ہے اور یہاں پر دو عدد بوائل انڈوں کے علاوہ میں نے دو تین نگٹس پی لیے تھے اور میں کافی کے ساتھ چھوٹا سا کیک کا پیس پی لوں گی خیر جی کھانے بانے سے میں فارغ ہو گئی تھی اور پھر جی میں آ گئی تھی واپس کچن میں اور یہاں پر اب جی میں فش کو فائنلی فرائی کرنے لگی ہوں کیونکہ زیشان کو میں نے کھانا سرف کرنا تو یہاں پر تھوڑا تھوڑا ڈال کے پانی اتنا بنا لوں گے کہ یہ تھک پیسٹ بن جے نہ زیادہ تھک اور نہ زیادہ رنی ہو تو درمیانی میں اس کو بنا لوں گے اس کے حساب سے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر پانی آٹ کروں گے اس کے علاوہ جی ایک چمج بھر کر میں نے اس کے اندر کون فلار بھی آٹ کیا ہے اور یہاں پر جی سویٹ پٹیٹوز کو بھی میں نے ساتھ تھوڑا سا ماکروویف کر لیا تاکہ یہ بھی فش کے ساتھ سرف کر دوں گے تو بڑی مزی یہ لگتے ہیں اس کے لابہ میں نے ایملی کی چھٹین بھی بنائی تھی اور یہاں پر جی بن رہا ہے آج کے میں میں جو ہے براون بناتا ہے اور جیسے یہ بناتا ہے نا ویسے ہی ختم بھی ہو جاتا مجھے یہ قدر پسند ہے اس کے علاوہ میں کچھ تھوڑا سا بنش کو بنا کر بھی جاتی ہوں تو بہت جلدی مل جلد کہ ختم ہو جاتا ہے اچھا جی آپ جب فش کو فرائر کرنا نا میک کی نہیں بنتی ہے اور یہ پہ میڈیم ہائی فلیم پر آپ نے فش کو کرنا ہوتا ہے ایسا نہیں ہو کہ بہت ہلکی آنچ رگ دیں یا بہت تیز کر دیں میڈیم ہائی فلیم پر آپ پکانا ہوتا ہے تو تھوڑی سی فلیم کو لو بھی کر سکتے ہیں بٹ فش جو ہے نا ہارلی 5 to 6 منٹ میں بن جاتی ہے اس زیادہ جب فش کو بناتے ہو نا زیادہ دیر اس کو آپ کو کرتے ہو تو اندر سے ڈرائی ہو جاتی ہے آپ کو بلکل بھی جوسی نہیں ملے گی اور یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فش بہت ہی مزے کی شکل سے لگ رہی ہے اور اکل بھی بہت مزے کی تھے یعنی اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا بنت ہے آپ لوگ ٹرائے کر کے دیکھیں کتنے سیمپل انگریڈینٹس ہیں سیمپل انگریڈینٹس اس کے اندر ڈالنے اور آپ کی اٹھا کر کے مزے دار قسم کی فش بنے ہوتی ہے اور بلکل پانی نہیں ہوگی آپ کو بیش میں پانی نہیں ملے گا اگر آپ مرینیٹ کر کے فش کو تھوڑا دل کے لئے رکھ دیتے نا اس سے ہوتا ہے کہ جتنا بھی پانی ہوتا نا سپائس کی وجہ سے نکل آتا باہر تو آپ کی فش کے اندر جو فرائے کرنے کے بعد اکثر آپ پانی کا کونٹ بلتا نا وہ نہیں پھر آپ کو ملے گا اس لئے آئل پریفر جب بھی آپ فش بنائیں اس کو مرینیٹ کر کے کم سے کم گھنٹا ریسٹ دیں اور یہاں پر مزیدار قسم کا مکس ڈرائی فروٹ والا کی بنکے ریڈی ہو گیا اور یہ دیکھیں کتنا سوفٹ اور مزے کا ہے جیم سے جیم سے جالا ڈول ڈول گاپ سے فٹ وال اور یہاں برج میں آیان کو تیاری کر رہی کیونکہ آیان کا ٹیسٹ ہے تو جلدی سے میں نے کس کو ساتھ تیاری بھی کرا لیتی اور اس کو اتنی مشکل ہوگی تھی ہالانکہ مارشل اس کو اچھ سالی سے لے یہ تک کرا آیا ہے یہ بہت آلیف بات آلیف تا یہ بھالی بھی اس کو آتے ہیں بچ یہ بہت پرابلم کرتا ہے پکٹوریل ریپیزنٹیشن جو ہے اس کی بڑی بور ہے اس کو نہیں پتا چلتا کون سی حرف یہ چیز بچوں میں بہت خراب کرتی بچوں دوسری ہی ہوتی ہے بچوں کو ہر چیز آج تو بچے بڑے خراب ہوتے بچوں اور دھیان سے پڑھتے نہیں تو چیزیں تھوڑی تھوڑی کر کے بھولنا شروع ہو جاتے اور یہاں جو آیا کم پر آکے میں فارغ ہوئی تھی تو زیشان تھوڑی سی گروس کر کے لائے تھے بس کچھ چیز جو میں نے مانگا نہیں تھی زیشان وہ لے کر رہے تھے زیادہ زیادہ سبزیاں تھیں پھل تھا اس کے علاوہ بلیچ ختم ہوئی بھی تھی تو کچھ یہ چیز تھیں پہلے میں نے سوچا بس اس طرح سے آپ کو دکھا دیتی پھر میں نے سوچا نہیں ایک پراپر طریقے سے دکھا دیتی ہوں بہت زیادہ ریکویسٹ آتی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ لازمی میں فلفل کروں گی سیریسلی مجھے ٹائم نہیں مل رہا اب یہاں بہت انکر تی جب گروسری آئی ہوتی میں اتنا تھک چکی بھی ہوتی میرے ہمت نہیں ہوتی ہے نہ اچھ سے پراپر سو شوٹ کرنے کی خیر یہاں پر چنی مونی سی میں گروسری کی ریکارڈنگ کرنے کی کوشش کی یہاں پر کچھ ویجیز جیسے کیپسکا میں ہمیشہ میں دو تین منگاتی ہوں یہ بہت خراب نہیں ہوتی ان کو پندرہ بیس دن بلکہ کبھی مہینہ بھی پڑی رہی خراب نہیں ہوتی ہے اور یہ بس میں اتنی منگاتی ہوں اور ہر ٹور پہ ہی آتی ہے کیونکہ آئے دن کچھ نہ کچھ اس کا بن رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں 3-4 گارجر منگاتی سے زیادہ نہیں منگاتی کیونکہ بہت کم کریٹس یو ہی یو کرتی ہوں اس کے لئے پرنگل میانیز اور یہاں پر کچھ کیچپ ہیں اور الالائک کی کیچپ کبھی بھی نہیں منگ گئی اتنا پتھائٹک ٹیسٹ ہے سب سے اچھا جو ٹیسٹ ہے شیشی میں آتی ہے بوٹل اس کا نام نہیں مجھے پتا بہت مزے کی کیچپ ہے بہت مجھے بہت مشکل لگتی ہے نکال میں نے زشان سے کہتا پٹیز اب وہ کیچپ مط لائے مجھ سے وہ نہیں ہنڈل نہیں ہوتی حالانکہ اس کا ٹیسٹ سب سے زیادہ اچھا ہے اس کے علاوہ تمیٹو پیس ہے اور کچھ میں نے ڈرائی فورٹس منگائے تھے لیمن وغیرہ ہیں اور یہاں پہ بلیچ ہے اور ابھیہ کے جو ہے وہ انین کو پیل کر کٹ کر لیا ساتھ تھوڑ سے ٹیمیٹوز لیے ہیں اور ساتھ میں تھوڑا پارٹس لے اور فریش جو ہے وغیرہ ڈالا اس کے اندر تو میں نے چوپر میں چاپ کر دیا اس کے علاوہ اس کے اندر میں نے سالٹ کیا ہے اور لیمن دی اور کچھ دنیا لے دنیا لے تو میں اس طرح سے سٹور کر لیتی ہوں جو کچھن ٹاول ہوتے ہیں اس میں آپ اس کو اچھے سے پاک کر دیں تو بلکل بھی آپ دنیا کافی دیر تا خراب نہیں ہوتا 20 days تک بلکل یہ آپ خراب نہیں ہوگا اگر آپ اس طرح سے اچھے سے wrap کر رکھا ہے and same goes with the pudina pudina بھی اگر آپ اس کو اچھے سے wrap کر رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کبھی خراب نہیں ہوگا اور یہاں پر جی میں آپ جیسے بتایا دھنیا pudina ہری میٹر ڈال کے جو میں چھٹنی بنا کر رکھتی ہوں نا کیوب میں تو وہ کیوب میں سوری نہیں رکھتی ہوں میں زپ لگ میں ڈال کے رکھ دیتی ہوں اور وہ اتنی پتلی سے ٹک کرتی تو وہ ٹوٹ جاتا ہے تو مجھے کیوب بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور یہاں پر سارے کام ختم ہو چکے ویرے تے کچھن کے لائٹس دیم لیٹ چلا دیتی اور اس کے بعد ہم لوگ سو جائیں گے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی جانے سے پھرے لازمی لائک کریں اور چینل کو کریں سبسکرائب ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں نئے کانٹینٹ کے ساتھ تب تک اللہ حافظ